انڈلیس دنیا کے معزز خواتینوں حضرات بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈیمان اور نیکیوبار کے جزائر ہیں یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئے انڈیمان جزائر کی وجہ شورت کالا پانی کی قید ہے پورے برے صغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی انڈیمان کے مغرب میں بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر پانچ جزیرے ہیں جو سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں جنوبی سینٹینل سمیت چار جزیرے ویران ہیں جبکہ صرف ایک شمالی سینٹینل جزیرہ آباد ہے اور عجیب و غریب کہانیوں کی آماجگاہ بھی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پچاس سے چار سو تک لوگ آباد ہیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جب کوئی مستنر ذرائع نہیں ہے تو سینٹینل جزیرے کی آبادی کا اندازہ کیسے لگایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے اس کی آبادی چالی سے چار سو نفوس تک ہے غیرہ تر ماہرین کے مطابق تین سو کی تعداد معتبر ہے کچھ پرانے ریکارڈ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے جن کے مطابق انیس سو ایک میں عبادی ایک سو سترہ تھی انیس سو اکتیس میں پچاس اور انیس سو اکانمے میں صرف تئیس نفوس پر مشتمل تھی آخری اندازہ دوہزار گیارہ کا ہے جس کے مطابق چالیس ہے یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے تھے ان کا رہن سہن کیسا ہے ان کی زبان کیا ہے سوائے چند اندازوں کے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا گھنے جنگلوں میں گھاس پوس سے ہٹ جیسے گھر بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے کوئی دیوار یا برامدہ نہیں ہے ان کی خوراک، پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی سور، کچھویں اور مچھلیاں ہیں یہ قوم دنیا کی انوکھی اور اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے اسے دنیا کی خودمختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے نورت سینٹینل آئی لینڈ کا رقبہ ساٹھ مربع کلومیٹر ہے اس کی لمبائی سات اشاریہ آٹھ اور چڑائی سات کلومیٹر ہے موسمی اعتبار سے ٹروپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں پورا سال درجہ حرارت پچیس سے تیس کے درمیان رہتا ہے ان ڈیمان میں رہنے والوں کو اونچ کہا جاتا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ سینٹینل میں اونچ قوم کا ہی کوئی قبیلہ رہتا ہوگا جبکہ اونچ کے مطابق ہم ان کی زبان نہیں جانتے ہیں یہ اب سینٹینلیش کہلائی جاتے ہیں ناظرین کرام تاریخ میں ان ڈیمان کے یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرہ کی زیر سلطنت رہے ہیں راجندرہ چولہ بادشاہت کا حصہ تھا اور اس کی حکومت دس سو چودہ سے دس سو چوالیس تک تھی راجندرہ نے یہ سب جزائر دفاعی نکتہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاؤنیاں بنائی تھی ستروی اور اٹھارویں صدی میں یہ جزائر تامل نادو کے ماراتھا بادشاہ کے پاس آگئے اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا پچھلے دو سو سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس پر معلومات حاصل کرنے کی لا تعداد کوششیں ہوئیں مگر ساری بے سود رہیں تاریخ میں اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتا چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے سترہ سو اکتر میں اپنی ایک ریپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا اٹھارہ سو ستاسٹھ میں انڈیمان سے کچھ لوگ فرار ہو گئے انڈیمان کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدر سے ان کی تلاش میں نورت سنٹینل جزیرے کی طرف جا نکلا لمبے ننگ دھڑنگ قبائلیوں نے تیر اور نیزے سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا یہ قریب جائے بغیر واپس آگئے اسی سال انڈیان نیوی کا ایک جہاز ساحل پر لنگر انتاز ہوا جس میں سو سے زیادہ لوگ سوار تھے وہ تین دن تک ساحل پر رہے اس دوران مقامی قبیلے کی طرف سے کسی ردعمل کا ملاہرہ نہیں کیا گیا شاید تعداد زیادہ ہونے پر وہ قبیلہ جزیرے کے اندر گھنے جنگلوں میں چھپ گیا تیسرے دن کچھ قبائلی جن کے سیاہ چہرے ناک پرس اور خرنگوں سے ڈیزائن تھے حملہ آور ہوئے ان کے نیزوں کے آگے لوہے کی انی لگی ہوئی تھی نیوی کپتان کے مطابق وہ کچھ باتیں کر رہے تھے یا نارے لگا رہے تھے ان کے الفاظ پی آن آٹ جیسے تھے مزید کسی تصادم سے پہلے یہ واپس لوٹائے جنوری 1880 میں ایک برطانوی فوجی مہم سنٹینل جزیرے پر گئی لوگ انہیں دیکھ کر جنگلوں میں چھپ گئے اس مہم کو ایک جگہ ایک خاندان ملا جس میں دو بڑے ماں باپ اور چار چھوٹے بچے تھے انہیں انڈیمان لے جایا گیا جہاں وہ بہت جلد بیمار ہو گئے بڑی عورت اور مرد اس بیماری میں کچھ عرصے بعد مر گئے فوجی ٹیم چاروں بچوں کو بہت ساری خوراک اور تحائف دے کر واپس ان کے جزیرے پر چھوڑ آئے اس کے بعد 1896 میں انڈیمان سے تین قیدی بھاگ کر نورت سنٹینل چلے گئے ان کی تلاش میں جانے والی پارٹی کو دو کا کچھ نہیں پتا چلا جبکہ تیسری کی لاش ساحل پر پڑی ملی جس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور جسم نیزوں سے چھلنی تھا 1967 میں ایک بھارتی پندٹ جزیرے پر گیا انہوں نے دیکھ کر قبیلہ جنگلوں میں چلا گیا اسے پندٹ کی ٹیم نے لائے ہوئے سارے تحفے ان کے ہٹھے سامنے رکھ دئیے اور واپس آتے ہوئے ان کی کچھ یادگار چیزیں بھی لیتے آئے جس میں تیر کمان، ٹوکری اور ایک جنگلی سوٹ کا دھانچا تھا 1970 میں ایک اور پارٹی جزیرے پر گئی پہلے انہوں نے دور سے ہی کافی ساری مچھیں جزیرے پر پھینکی جس کا مطلب تھا کہ ہم دوستی چاہتے ہیں بہت کوشش کے باوجود کچھ اچھا جواب نہ آیا تو یہ ٹیم بھی واپس آگئی نیشنل جیوگرافی کی ایک ٹیم 1974 میں اس جزیرے پر آئی وہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے تھے جس کا نام مین ان سرچ آف مین تھا ان کے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافر اور مسلح سپاہی تھے ساحل پر پہنچ کر انہوں نے کچھ تحفے ساحل پر چھوڑے ان میں ناریل پکانے کے برطن پچوں کا کھلونا اور ایک زندہ سور تھا قبائلیوں نے سب چیزیں اٹھا لی اور تیروں سے حملہ کر دیا ایک تیر فلم ڈائریکٹر کی ران میں لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا ٹیم اپنی مہم ختم کر کے واپس آگئی جنوری 2006 میں دو مچھے رے جو کے قریب ہی مچھنیاں پکڑ رہے تھے کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور مقامی لوگوں نے انہیں پکڑ کر مار دیا نار سینٹینل جزیرہ جغرافیائی یا قانونی طور پر بھارت کے زیرے کنٹرول نہیں ہے لیکن بعض دفعہ اس بھارت کے زیرے کنٹرول خود مختار علاقہ تصور کیا جاتا ہے تمام تر کوششوں کے باوجود جب مقامی قبیلے نے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تو بھارت نے 1991 سے سینٹینل جزیرہ پر جانا یا اس کے قریب تر جانے پر بھی پابندی آئیت کر رکھی ہے انڈیمان انتظامیہ کے مطابق سینٹینل جزیرے کے تین میلتہ کی حدود ممنوع علاقہ ہے اور وہاں جانا غیر قانونی ہے اب عالمی میڈیا میں یہ بحث دول پکڑتی جا رہی ہے کہ نار سینٹینل لوگوں کے بارے میں جانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیا وہاں فوج بھیجی جائے تو سب کو پکڑ لے اور پھر اس جزیرے کا مشہدہ کیا جائے یا انہیں بے ہوش کیا جائے مگر ان دونوں طریقوں میں تصادم کا خطرہ ہے جسے جان بھی جا سکتی ہے اور یہ زیادتی بھی ہوگی بہترین حل جو اب تک سامنے آیا ہے کہ وہاں ایک ڈرون بھیجا جائے جو مخصوص بلندی پر رہتے ہوئے ان کی فلم و اکس بندی کرے جسے ان کے ارہنسین کا طریقہ معلوم ہو اور ڈرون میں طاقتور سپیکر بھی ہو جو وہاں آوازیں ریکارڈ کر سکے لیکن اس پر بھی تحفظات ہیں کہ جب وہ خود دنیا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی جسوسی کرنے کے بجائے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے مستقبل میں شاید وہ خود رابطہ کرنا چاہے یا بیرونی دنیا کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہے